حکومت کے ساتھ مزاکرات کامیاب تحریک لبائک کا دھرنا ختم جہاں جہاں کارکن دھرنا دیئے بیٹھے ہیں پرامن منتشر ہو جائیں گرفتار افراد کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے تحریک کے نام پر شر پسندی کرنے والوں کی مذہب مت کرتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی کا کارکنان سے خطاب دھرنا قائدین اور حکومتی وقت میں پانچ نکاتی مہائدہ تہپا گیا آسیہ بی بی کا نام فوری ٹار پر ایکزک کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا آسیہ بی بی کیس کی نظر سانی اپیل پر حکومت احتراز نہیں کرے گی تحریک میں دو شہادتیں ہوئیں قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے گی تیس اکتوبر اور اس کے بعد گرفتار کارکنان کو فوری رہا کیا جائے گا احتجاج کے دوران کسی کی دل آزاری ہوئی تو تحریک لبیک معذرت خواہ ہے موہدے کا مطن کوپی لاہور نیوز کو موسو دھرنا قائدین نے اداروں کے خلاف جو باتیں کی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم یہ باور کرانے میں کامیاب رہے عدالتی فیصلوں کو سڑکوں پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا سبر و تحمل کا ماحول ہونا چاہیے اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی لاہور نیوز سے گفتگو آسیا بی بی کے فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے صدر وزیراعظم اور ادارے مسالے کی حساسیت کو سمجھیں زیااللہ نقش بندی افواج پاکستان ایک مقار ہے جس کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے علامہ ذلفکار حاشمی اسلام امن محبت اور رواداری کا سبق دیتا ہے کسی کو بھی محافظ اداروں پر تنقید کی اجازت نہیں دے سکتے رہنما سیول سوسائٹی عبداللہ ملک تنظیم اتحاد امت پاکستان اور سیول سوسائٹی نمائندگان کی مجھترکہ پریس کانفرنس سکول کالوجیز یوریورسٹیوں میں آج چھپٹی نہیں ہوگی پنجاب حکومت کا آج تمام تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا اعلان والدین اپنے بچوں کو سکول بھیجیں حالات بہتر ہونے پر سکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست امن و امان کی صورتحال بہتر کاروبار کا پہیہ چلے گا سادر انجمن تاجران کا آج شہر کے تمام کاروباری مرافض کھولنے کا اعلان مال روڈ پینوراما ہال روڈ بیڈن روڈ آبید مارکیٹ اچرا بازار شعالم مارکیٹ سمیت تمام بڑی مارکیٹیں کھلیں گی کشمیری بازار موکی بازار آزم کلاؤس مارکیٹ پاکستان کلاؤس مارکیٹ میں معمول کے مطابق کام ہوگا سرکولر روڈ، اکبری منڈی، مربع مارکیٹ اور کاسمیٹکس مارکیٹ بھی کھلیں گی ٹھاکر نیاز بیگ سمیت بیشتر داخلی اخار کی راستے کھل گئے بابو سابو انٹرچینج نے پیم ٹرافک کے لیے باہار ملتان روڈ سے شہر میں لنڈر گاڑیاں اور کنٹینر داخل ہونا شروع ٹھاکر نیاز بیگ پر پیٹرل پنکس پر تیر کی سپلائے بھی شروع ریلویڈ بازامیاں کی جانب سے بھی ٹرین آپریشن باہار کر دیا گیا شہر میں امن و امان کی صورتحال کلین این گرین پنجاب مہم بھی معطل رہی اٹھارہ ہزار ٹن کوڑا سڑکوں پر موجود شہر کچھرا کنڈی بن گیا صورتحال بہتر ہو گئی جلد کوڑا اٹھا لیں گے ایل و ایم سی کا موقف تحریک لبائک کا دھرنا ختم لاریڈے سے معمول کے مطابق ٹرانسپورٹ بہا لاریڈہ انتظامیاں کے مطابق صبح آٹھ بجے تمام اپنے وقت کے مطابق گاڑیاں روانا ہوں گی مسافر معمول کے مطابق اپنا سفر کریں گے شہر کا چکا جیم تاجر برادری کو شدید جھٹکا منڈیوں میں پھلوں اور سبزیوں کی ترسیل نہ ہو سکیں تاجروں کو تین روز میں پچھتر ہز کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا سبزیوں کی مہنگے دام و فروخت شہریوں کو بھی بھاری نقصان تین روز میں چارپ لاکھ پینسٹھ ہزار مسافر سفر نہ کر سکے کرائے قیمت میں میٹرو بس کو تین روز میں تیرانوے لاکھ روپے خسارے کا سامنا چار سو پانچ بیلی ویجز ملازمین کی تنخواہوں کی کٹھوتی کا اندیشہ میٹرو بس اسٹیشن کی بجلی بھی معطل کر دی گئی نمہ کوٹ کے علاقے سبزہ زار بی بلوک میں گھریلو جھگرے پر خاتون قتل لوہ حکین نے الزام لگایا شہد میں بھائی اور بڑے بیٹے سے مل کر بیوی کو قتل کیا لوہ حکین کہتے ہیں قتل کا ماجرہ شمیم کے چار سالہ بیٹے نے بتایا لاش مردہ خان منتقل پولیس نے موقع دمہ درج کر کے منظم نوید کو گرفتار کر لیا جائکے دار دودھ کے نام پر دو نمری نہیں چلے گی پنجاب خود آتھارٹی نے ڈیری ڈرنگز پر مکمل پابندی آیت کر دی کیپٹن ڈیٹائٹ محمد عشمان کہتے ہیں پابندی کا اطلاع زائکے دار ڈیری ڈرنگز کی تمام مفنوات پر ہوگا ڈیری ڈرنگز میں سے غزائی اجزاء نکال لگے جاتے ہیں ہائی کورٹ کا پنجاب کے 36 اجلاب میں ٹرافک قوانین پر سختی سے عمل در آمد کرنے کا حکم ہیلمٹ سے متعلق عدالت کی حکم پر مینوان عمل کیا جائے پوریس اور وارڈنز بھی ہیلمٹ پہنے عدالت کا حکم 70 فیصد سر پر چوٹ لگنے کے حادثات کم ہوئے عدالت باغ گل بیغم مزنگ نے گھروں کی مسماری روپنے کے لیے درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے زلی انتظامیاں کو گھروں کی مسماری سے نو نومبر تک روپ دیا جسٹرس علی اکبر قریشی نے پیر فاخر شاہ کی درخواست پر سمات کی ڈرائی ونڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماف زندان اسلام کافلوں کی صورت میں آمد ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو اٹھالیس ٹرافک وارڈنز تائیونہ سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفیس قائم نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے پندرہ روپنی قومی ٹیم کا اعلان ٹی ٹوانٹی کے بعد محمد آمر ونڈے سے بھی ڈروپ کر دئیے گئے فاخر زمان بابر آزم امام الحق شعب ملک سکوارڈ میں شامل سرفراز احمد کفتان برقرار قواعد کی خلاف ورزی احمد شہزاد پر مزید چھے ہفتوں کی پابندی آئید احمد شہزاد پابندی کے باوجود کلب سے ساتھ میچ کھیلے احمد شہزاد کو ڈروپ ٹیم پابندی کا سامنا ہے اور ایکسپو سینٹر میں بیسٹیول کے زیر احتمام سچ گیا کتاب میلا ڈھائی سوسیز ڈائب سٹالز پر مختلف موضوعات پر مفنی پتت دستیاب سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے افتتح کیا مختلف کتابوں میں گہری دلچسپی بولے کتاب سے دوستی کامیابی کی زمانت ہے علم شعور آگاہی سے ہیوں آٹھنے کی بھی لائی جا سکتی ہے